بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے سے اس وقت تک حضرت حیضر علیہ السلام کی لوگوں سے ملاقاتوں کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں سے ہم چندے کے ہاں پر آپ کی نظریں ثانی کرتے ہیں حضرت انش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد آپ کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھ کر رونے لگے تو ایک شخص آیا جس کے کانو پر بڑے بڑے بال تھے وہ دروازے کے بازو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں بہت رویا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اللہ کے ہاں ہر مصیبت کا صبر ہے اور ہلاک کرنے والی چیز کا بدلہ ہے اور اسی سے امید کرو کیونکہ بڑا مصیبت زدہ وہ ہے جو صحاب سے محروم رہے اور پھر سلام کر کے چلا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اس کو بلاؤ تو لوگوں نے چاروں طرف ڈونڈا لیکن وہ نہ ملے حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ ہیزر تھے ہماری تازیت کیلئے آئے تھے حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا کہ ہاں یہ ہیزر ہی تھے آف رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے کہ باہر سے کسی کے بولنے کی آواز سن کر انصر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو اس باتیں کرنے والے سے کہو کہ میرے لئے دعا کرے انصر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر کہا تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء پر ایسی فضیلت دی ہے جسے رمضان کو دوسرے مہین اوپر لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ ہیزر علیہ وآلہ وسلم تھے ایک روایت ہے کہ علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواف قابعہ کے دوران کسی کو دعا مانگتے اور آہو ظاہری کرتے سنا تو جا کر دیکھا کہ یہ ہیزر علیہ وآلہ وسلم تھے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں مروی ہے کہ وہ ایک نماز جنازہ پڑھانے کیلئے کھڑے ہوئے تو کسی نے آواز دی کہ ٹھہریے ہم کو بھی شریک ہونے دیجئے نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھلایا تو نظروں سے چھپ گئے عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ یہ ہیزر علیہ وآلہ وسلم تھے ایک نہایت موتبر سند کی روایت ہے کہ ربا بن عبید رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمو بن عبدالعزیز کے ساتھ ایک شخص ان کے ہاتھ پر سارا لگائے جا رہا ہے جب وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا یہ کون آدمی تھا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا تھا میں نے کہا ہاں دیکھا تھا عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بڑے سالح آدمی ہو کہ وہ تم کو نظر آگے یہ ہمارے بھائی حضر علیہ السلام تھے انہوں نے بشارت دی ہے مجھ کو حکومت ملے گی اور میں اس میں عدل کروں گا چنانچہ آپ حلیفہ ہوئے اور نہائید عدل و انصاف سے حکومت قائم کی ابراہیم سے منقول ہے کہ وہ قابل کی اس سہن میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آگا سلام کیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خشبودار شخص میں نے دیکھا ہی نہ تھا میں نے پوچھا آپ کون ہیں فرمایا تمہارا بھائی حضر ہوں اور پھر ایک ایسا عمل مجھے بتایا جب اس کو پڑتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے امام جعفر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑا شخص باتیں کر رہا ہے جب وہ بڑا شخص چلا گیا تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ میں نے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملے تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ یہ حضر علیہ السلام تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تابعین اور تابع تابعین کے بعد بھی بے شمار بزرگوں کی حضرت حضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ابراہیم بن عدم بشرحافی معروف کرہی ستری سکی جنید بغدادی ابراہیم حواس اور بھی متدد بزرگوں کا حضرت حضر علیہ السلام کی زیارت فرمانا مطور طریقہ سے ثابت ہے حضرت شیخ اکبر مہید دین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے حضر علیہ السلام سے عشبیلیا میں ملاقات کی انہوں نے مجھے کچھ نصیتیں بھی کی تفسیرِ حضینل اور فین میں منقول ہے کہ محمد بن سماک بیمار ہوئے تو ان کے متصلین ان کا کاروار لے کر ایک عیسائی حکیم کے پاس علاج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک صاحب ملے نہائیت خوبصورت چہرہ اور نہائیت امدہ لباس پہنے ہوئے ان کے جسم موارک سے نہائیت پاکیزہ حشب ہوا رہی تھی انہوں نے فرمایا کہاں جاتے ہو ان لوگوں نے کہا ابن سماک کا کاروار دکھانے کے لیے فلا حکیم کے پاس جاتے ہیں انہوں نے فرمایا سبحان اللہ اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو کاروار پھینکو واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقام درد بار ہاتھ رکھ کر یہ آیت بلحق انزالیہ بلحق نزل پڑھو یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہوگی ان لوگوں نے واپس آ کر ابن سماک سے واقعہ بیان کیا انہوں نے مقام درد بار ہاتھ رکھ کر یہ کلمہ پڑھا فوراں آرام ہو گیا ابن سماک نے فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے وہ حضرت حیضر علیہ السلام تھے حضرت بابا جی رحمت اللہ نے خود بیان کیا ایک اتوار کے روز افطار روزہ کے بعد دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی کہ لڑکے مسود جلدی باہر رہو اس پر میری والدہ نے مجھے پیار مجھے بلایا پیار سے سینے کے ساتھ لگایا اور ضروری نصیتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ جو یہ فقیر کا ہے وہ سب تسلیم کرنا ان نصیتوں دعا کے ساتھ مجھے باہر بیجا اور میں اس فقیر کے ساتھ ہو لیا جو ایک بڑا کمبل اڑے ہوئے تھا اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور ہموشی کے ساتھ چلتے رہنے کا حکم دیا میں نے عرص کیا کیا کچھ کھایا پیا نہیں ہے اس پر اس فقیر نے اپنا بڑا کمبل میرے سر پر ڈال دیا اور مجھے سختی سے پکڑتے ہوئے کہا کہ نہیں مانتا تو کھینچوں میری کیا مجال کے نہ مانوں اور ساتھ ہی میں بھی ہوش ہو گیا ہوش آیا تو خود کو دریا کی کنارے پر پایا اور فقیر غائب تھا بے احتیار اپنے حداوند کریم کو یاد کیا اس کے حضور گیرہ وزاری شروع کی کہ مولا کوئی سامان کر اچانک دیکھا کہ ایک کمبل لوڑے ہوئے حضرت حیضر علیہ السلام میری جانب آ رہی ہیں اور فرمایا کہ لڑکے تو پریشان کیوں ہے میں تو تجھے یہاں امراری بھی سلایا ہوں تاکہ تو مشاہداتی قدرتِ الٰہی کرنی اس جہاد بالنفس اور تعلیم و خدایت میں ترقی کرے اس طرح یہاں قدرتِ خداوندی سے تیری مولاقات شاہ بہر سے ہوگی جو تجھ سے علم حاصل کرے گا اس کے بعد تو جس جگہ جانا چاہیں آنکھیں بند کر کے اس میں قادریہ پڑھنا تو فوراً اس جگہ پہنچ جائے گا اتنا بیان کرنے کے بعد حضرت حضر علیہ السلام تشریف لے گئے ناظرین اس کے علاوہ بھی حضرت حضر علیہ السلام کی بہت سارے اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کے واقعات ملتے ہیں جو انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے آپ کو ویڈیو پسند آئی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ اللہ حافظ